تقسیم ہند سے کئی برس پہلے کی بات ہے کہ میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہزارہ کے علاقے میں گیا مجھے یاد نہیں کہ کون سا خصبہ تھا بارحال تقریر دوپیر کے وقت تھی شاہ صاحب تقریر کے لیے اٹھے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا حضرات آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے ملک سے فرنگی کو نکالنے کی فکر میں ہیں اور میری اکثر تقریریں اسی موضوع پر ہوتی ہیں میری تقریر کا پہلا حصہ ایسے موضوع پر ہوگا کہ آپ حضرات کے وہم و گمان میں بھی وہ موضوع نہیں ہوگا ہاں تقریر کا دوسرا حصہ فرنگی صاحب مراج کی جڑوں کو اس سر زمین سے اکھار دینے کے لیے ہی ہوگا تو سنئے آج صبح اندھیرے میں جب میں قضائے حاجت کے لیے باہر گیا تو اچانک نگاہ پڑی کہ کچھ بیویاں ایک جگہ اسی ضرورت کے لیے بیٹھی ہیں میں فوراں پلٹ گیا اور ان سے دور ایک گوشہ تلاش کر کے فارغ ہوا مگر اس واقعہ سے میرے دل پر سخت چوٹ لگی اس لیے پہلا موضوع میں نے اسی واقعہ کو بنایا ہے پھر بڑے دردمندانہ لہجے میں شاہ جی نے پکار کر فرمایا اے پتھانوں تم تو بڑی غیرت مند قوم کہلاتے ہو کیا تم اپنی بہو بیٹیوں کے لیے اپنے گھر میں گز بھر کی جگہ مختص نہیں کر سکتے وہ بیچاریاں تحفظ کے ساتھ اس ضرورت انسانی سے فارغ ہو سکیں میں کہتا ہوں تمہیں اگر ان کا یہ گند سروں پر اٹھا کر بھی باہر پھیکنا پڑے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ گھروں سے باہر جا کر یہ ضرورت پوری کریں پھر عورت کا احترام اس کی شرم و حیاء اس کی تحفظ ناموس پر کچھ اکلی اور نکلی دلائل اس طرح دیئے کہ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے کئی بزرگوں نے اٹھ اٹھ کر پگڑی گلے میں ڈال کر ہاتھ جوڑے اور فریاد کی شاجی بس کیجئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا مجھے اس تقریر کا ایک حصہ ابھی تک یاد ہے شاجی نے فرمایا ہائے وہ بیٹیاں تم جس کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے دو وہ اف کیے بغیر تمہاری پگڑیوں اور داڑیوں کی لاج رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیتی ہیں سسرال میں جب میکے کی یاد آتی ہے تو چھپ چھپ کر رو لیتی ہیں کبھی دھوئے کے بہانے آنسو بہا کر جی ہلکا کر لیا کبھی آٹا گونتے ہوئے آنسو بہتے ہیں اور وہ آٹے میں جذب ہو جاتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ ان روٹیوں میں اس بیٹی کے آنسو بھی شامل ہیں غیرت مندو ان کی قدر کرو یہ آپ گینے بڑے نازک ہیں